بیہار ودان صبح چنانو میں ایل جی پی کی پرمک چراک پاسفانے سیٹو کا پیچ فسار رکھا ہے اور اسے سلجانے میں ہم اس شاہ سے لے کر جی پی نڈہ تک کو مشکت کرنی پڑی ہے بیہار نتیرش کمار کو ساتھ رکھنے کے بعد بھی بی جی پی کی آخر ایسی کیا مجبوری ہے جو ایل جی پی کو انڈیے میں ہر حال میں رکھنا چاہتی ہے بیہار ودان صبح چنانو کے پہلے چرن کے لیے نامنگ کن شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی تک نتیرش کمار کے نترطو والے ایل جی پی پرمک چراک پاسفانے سیٹو کا پیچ فسار رکھا ہے اسے سلجانے کے لیے مشاہ سے لے کر جی پی نڈہ تک مشکت کر رہے ہیں بیہار میں نتیرش کمار کے ساتھ رہنے کے بعد بھی بی جی پی کی آخر ایسی کیا مجبوری ہے جو ایل جی پی کو انڈیے میں ہر حال میں رکھنا چاہتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے دراصل بیہار میں بی جی پی اور جی ڈیو کا گڑ بندن 1996 سے چل رہا ہے لیکن 2013 میں دونوں کی دوستی ٹوٹ گئی تھی نتیرش کمار کے ایلک ہونے کے بعد 2014 میں انڈیے میں لجی پی کی انٹری ہوئی تھی حالانکہ 2017 میں جی ڈیو کی واپسے کے بعد انڈیے کی استثیتی بدل گئی بیہار میں 2005 اور 2010 والا انڈیے نہیں بلکہ 2020 میں تین سا یوگی ہو گئے ہیں وہیں چوتھے جیتر رام مانجھی ہیں جنہوں نے سیدھے انڈیے میں انٹری کرنے کی بجائے جی ڈیو کے ساتھ ہاتھ بلا رکھا ہے جی ڈیو بی جی پی لجی پی کے بیچ رسا کشی جاری ہے سیٹو کی گتھی سلج نہیں پائی ہے بیہار کی سیاسی مجبوری کے چلتے انڈیے کے تینوں دل ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑنے کی ہمت نہیں جھٹا پا رہے نہ ہی کوئی بیچ کا راستہ تلاش پا رہے ہیں حالکہ چراغ پاسوان کے تیور کو دیکھتے ہوئے جی ڈیو نے یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ لجی پی کا گڑ بندن بی جی پی سے ہے اور سیٹو کو لے کر اسی سے بات کرے اس طرح سے نتش نے لجی پی کو بی جی پی کے پالے میں ڈال دیا ہے بیہار چناف سے ٹھیک پہلے چراغ پاسوان کا ساتھ نہ چھوڑنا بی جی پی کی ایک راجنی تک مجبوری بن گیا ہے ہاتھ رسکانٹ کے بعد جس طرح سے وپکش موچا کھولے ہوئے ہیں اور بی جی پی کو دلیت ویرودھی کٹ گھرے میں کھڑا کیا گیا ہے ان سب کے بیچ بی جی پی چراغ پاسوان سے پیچھا چھوڑاتی ہے تو دلیت ویرودھی کرا دیے جانے کا خطرہ ہے اسی کے چلتے مانا جا رہا ہے کہ بی جی پی نے لجی پی کو ویدھان سبح کی چھتے سیٹے اور دو ایمل سی کی سیٹے آفر کی ہیں جس کے باپ جود چراغ پاسوان 2015 ویدھان سبح چناب میں ملی 42 سیٹوں سے کم پر راضی نہیں ہے بیہار میں انوسوچی جاتی قریب 16% دی ہے لوگ سبح چناب میں دلیت سمودائے نے بڑی سنکھا میں بی جی پی کے پکش میں ووٹ کیا بیہار کی راجنیتی میں بی جی پی کے ووٹ بینک میں سوڑن بنیاں اور پچھڑی جاتیوں سمیت دلیتوں کا ووٹ کافی نرد نائک رہا ہے نتیش نے جیتر رام بانجی کو واپس لا کر اور اشوک چودری کو پارٹی کی کمان سوپ کر اپنا جاتی سمیت رنڈ فٹ کر لیا ہے ایسے میں چراغ پاسوان بی جی پی کے لیے دلیت کارڈ کا ایک کا ہے جسے وہ ہر حال میں ساتھ کر رکھنا چاہتی ہے اس لئے چراغ کے ساتھ سیٹ شیئرنگ کا فارمولا بنانے کے لیے مشکت کرنی پڑ رہی ہے آپ کو بتا دے دوہزار پانچ ودہانسفہ چناب میں جی ڈیو نے 149 تو بی جے پی نے 102 سیٹوں پر چناب رڑا تھا جن میں جی ڈیو نے 88 تو بی جے پی نے 55 سیٹے جیتے تھی دوہزار دس میں جی ڈیو 141 تو بی جے پی 102 سیٹوں پر چناب رڑی جن میں جی ڈیو کو 115 تو بی جے پی کو 91 سیٹے ملی دوہزار پندرہ کے ودہانسفہ چناب میں نتیش کمار نے آجوڈی کے ساتھ گڑ بندھن کر لیا تھا وہیں بی جے پی نے لجے پی رلس پی اور مانجی کے ساتھ مل کر چناب لڑا بابجود اس کے دلت اور پچھڑوں کا ووٹ حاصل نہیں کر پائی تھی حالکہ پاسوان کی برادری کے ووٹ ضرور انڈیے کو ملے تھے موجودہ سمیہ میں انڈیے میں دونہ ہی بلکی تین سہیوگی ہو گئے ہیں ایسے میں بی جے پی نتیش اور چراغ دونوں کو ساتھ کر رکھنا چاہتی ہے اگر چناب کے بعد ایسی استدھی بنتی ہے کہ بی جے پی اور لجے پی مل کر سرکار بنانے کی استدھی میں ہو تو نتیش پر دباو بنا سکیں گے اس لئے لجے پی کو بی جے پی چاہ کر بھی فلحال پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتی کیونکہ سیاست میں اس کے لیے لجے پی کبھی بھی تروپ کا پتہ ثابت ہو سکتا ہے سپیشل ڈسک ٹوٹل نیوز